ہلو گائز کیسے ہیں آپ آج میں بنانے جا رہی ہوں کٹہل کے بیٹ کی سبجی اور میں نے لے لیے ہیں کٹہل کے بیٹ میں نے اچھے سے واس کر لیا اور ہلکا بھون لیا بھوننے سے اس کے چھلکے جلدی سے نکل آتے ہیں یہ دیکھئے میں نے سارے چھلکے نکال لیے ہیں دیکھئے چھلنے کے بعد کچھ ایسے دیکھیں گے تو چلیے اب ہم اس کی گریوی تیار کرتے ہیں تو گریوی کے لیے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے پین میں تیل ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہن کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں جیرہ کچھ کھڑے گرم مسالے ہری مرچ لحسن ادرک اس کے بعد پیاز ڈال کے بھون لیں گے اور اس کے بعد ڈالیں گے لال مرچ پاودر ہلدی اب اس میں ڈھنیا پاودر ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے ٹماٹر نمک اور آدھا گلاس پانی اب مسالہ بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے گرانڈ کر لیں گے دیکھئے گریوی بن کے تیار ہو گئی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اور ڈالنے کے بعد اسے ہم اچھی طرح سے چھان لیں گے اب ہم کوکر میں ڈالیں گے دس گرام مکن اس کے بعد ڈالیں گے اس کی گریوی اور چھلے ہوئے کٹہل کے بیج اور ہماری سبجیون کے تیار ہو گئی ہے بس آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے تھانکس پار واشنگ